السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام امت مسلمہ پاکستان سے اوورسیز پاکستانیوں سے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے پی ٹی آئی کے لیے جدو جہد کرنے والے تمام لوگوں سے اور تمام 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 تر امت مسلمہ سے مخاطب ہوں اور آپ لوگوں کو ایک بہت ضروری میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کل پرسوں عید کے بعد عید کے دنوں میں جب بھی آپ کو آسانی ہو آپ لوگ صدقہ کیجئے صدقہ کیجئے عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ہمارے پیارے جانسار صحافیوں کے لیے اور ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے جو جدو جہد کر رہے ہیں چوروں کے خلاف اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ان سب سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ یہ ابھی دو دن باقی ہیں صدقہ کریں جانور زبا کریں اللہ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتی ہے مسیبتوں کو ٹالتی ہے اور اللہ کے غصے کو بھی تھنڈا کرتی ہے اس کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ میں آپ کو اگر بتانا چاہوں تو بہت میسج لمبا ہو جائے گا اس لیے مختصر آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جانور زبا کریں صدقہ کریں اور جن کی جو جانور زبا نہیں کر سکتے وہ بھلے ایک سو روپے کا بھی صدقہ کریں اس نیت سے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ تو نے ہمیں ایک بہترین لیڈر عطا کی ہے عمران خان کی شکل میں یا اللہ اس کی بھی اصلاح کر ہماری بھی اصلاح کر پوری قوم کی اصلاح کر اور اللہ ہماری مدد کر ہمیں ثابت قدم رکھ اے اللہ دشمنوں کو زیر کر دے آپ لوگ سب صدقہ کریں میں نے تو آج کر لیا ہے اور ایک خواب کی وجہ سے یہ صدقہ کیا اور پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ میں سب کے لیے یہ صدقہ کروں اور الحمدللہ آج میں نے وہ صدقہ کر کے میرے دل اتنا ہلکہ ہو گیا ہے اتنا سکون ہو گیا ہے مجھے ایک دم ایک جیسے کیا کہنا چاہیے ایک جیسے انرشی آ گئی ہے امید اور مزید پکی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ تعالی سے تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے جس کا جو جو صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے وہ جانور زبا کر دیں اور جن کو نہیں اتنا جن کے اتنا بجڑ نہیں ہے وہ ایک مرگی بھی زبا کر کے کسی یتیم مسکین غریب کو اس کے گھر میں چولا جل جائے گا اسی طرح کوئی ہو یہ بھی نہیں کر سکتا تو سو روپے کا دو سو روپے کا ایک وقت کا کسی ایسے شخص کو کھانا کھلا دے بہت ساری شکلیں ہیں صدقہ کرنے کی لیکن ضرور کیجئے گا میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بہت امپیکٹیبل ہوگا اس کا بہت زبردست امپیکٹ آئے گا اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کی شکل میں سینوں میں ایک قرار آ جائے گا طاقت بڑھ جائے گی واللہ کیونکہ میرا تو ہمیشہ سے اس کے اوپر بہت 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 ایمان ہے اور پوری زندگی اسی صدقے نے مجھے سنبھال کر رکھا ہوا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنی دعاوں کے ساتھ اور اپنی سسکیوں آہوں کے ساتھ اس کام کو بھی سپیشلی ان سب لوگوں کے لیے کیجئے جتنے بھی ہمارے بی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہمارے صحافی ہیں ہمارے جتنے جتنے بھی عوام میں جو لوگ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب یہ ضرور کیجئے گا یہ آپ کی بہن کی پاکستان کراچی سے گزارش ہے اس گزارش کو ضرور عمل میں لائیے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں اس رمضان میں جس طرح ہم لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں جس طرح ہم نے بھاگ بھاگ کر تراویوں سے بھاگ بھاگ کر جاتے تھے اور پھر سہری کے ٹائم سے پہلے گھر آ کر فٹا فٹ سہری کرتے تھے ہم نے جو تھوڑا بہت یہ بھاگم دوڑ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے لیڈر ہم سب کو بھر دے اپنی رحمت کی چادر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر ڈال دے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے اس میسج کے لیے بھی سنسیر ثابت ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ حق کی آواز اٹھانے کے لیے سنسیر ہیں ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بللہ آپ کی دعاوں کی بہت گزارش ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ حرم میں میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں بہت سے لوگ پوری دنیا سے لوگ وہاں آئے میں ہیں مختلف مختلف جگہوں سے مختلف مختلف ملکوں سے اور ماشاءاللہ سب بہت دعا کر رہے ہیں یہ دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ اور ہماری کوششیں بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یہ مجھے جزاری زیادہ لر موسلم Deutschland for جميع وراؤ شخص ورمین انشاء کررہ جوہ میرے dedans جوہ اکٹھے واقعا ڈیوی مہ اے جوہ جوہ کی بی سطرقہ امیران خان امیران امیران پتیار ہماراں سے انہوں نے جارہاں کیا کاملی راہاں کیا اماراں کیا لکھنم سپنی اماراں کیا جارہاں کیا جارہاں کیا ساتھکا مجھے رہاں کیا ساتھکا ساتھکا اس کا ساتھکا if all of you can according to your pockets according to your financial circumstances if you could please give some sadhka in form of gurbani a goat, a sheep, a lamb or even a chicken anything anything that is affordable to you and if you if you cannot if you cannot afford any of this then you can give a small amount of money in charity you know maybe however cash you have available however spare cash you have available trust me this has many benefits and the benefits are endless and it will have such effect such impact on what is about to come for Imran Khan and for the people of Pakistan so if you can just please remember that sadhka has many many advantages such as it removes calamities it has so many powers to resolve to resolve disasters hardship and please please give give sadhka with the intention that oh Allah forgive all our sin oh Allah help us in the straight path oh Allah help Imran Khan our leader and we thank you for him bringing us him in our lives and protect him and and protect all the people I am sharing this very humble request with all of you as I want I want everybody if possible to engage in sadhka as soon as possible I am sharing this with you as I dreamt that I need to give sadhka I dreamt that I need to give sadhka in any form and I did my bit and I am sharing this with you so all of you can put your effort in this as well in this very noble cause sadhka will not only resolve your problems and Imran Khan's problems but the problems of what is yet to come or the hardship that is yet to come so it will it will create a path of ease for everyone and remember if you create a path of ease for Muslims a Muslim leader Allah will magnify your rewards too as I said I have given my part I have given my sadhka and I feel so relaxed so resumed with all that I have done now it's your turn do it in any form you can feed people you can give clothes you can you can do any form for Imran Khan for all other workers for all journalists for everyone it's my humble request to you and remember that Allah has made us run from the Ravi to Fajr time in support for Imran Khan may he shower from his infinite mercy upon Imran Khan upon all the supporting journalists upon all PTI workers and upon all those who will contribute who have their bit in this in this very noble course which will be remembered by people by coming generations so please my humble request give sadhka and put your part in this noble cause in this and moment to be